جی اب آگے تھرڈ پوائنٹ پہ چلتے ہیں پراپر لیسننگ پراپر لیسننگ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے ہے پراپر لیسننگ if you don't listen complaints properly then you can not explain properly اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر ہم جو ہے complaints کو صحیح طریقے سے نہیں سنتے تو ہم جو ہے اس کو explain نہیں کر پائیں گے صحیح طریقے سے جیسے میں نے پیچھے بھی کہا ہے کہ explain کرنا ہے ہم نے professionally طریقے سے ٹھیک ہے ہم نے یہ نہیں اس کو feel کروانا کہ ہمیں جو ہے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آگئی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے ہم اس کو handle کریں یا کیا کریں ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے پہلے اس کو سننا ہے ٹھیک طریقے سے اس کے بعد جو ہے اس کو بیان کرنا ہے so to give logical replies on guest complaints listen fully مطلب کہ یہی کہا گیا ہے کہ clear طریقے سے ہم اس کے جو جواب ہے اگر ہم نے guest کو دینا ہے تو ہمیں پہلے جو ہے وہ پورے طریقے سے اس کو پہلے سننا ہے اس کے بعد جواب دینا ہے let your guest express his feeling for us then take your time make your points and after finishing his part start explaining اس نے یہی کہا کہ سب سے پہلے جو ہے اس کی جو feelings ہیں وہ جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ اس کو بیان کرنے دیں اور جب وہ بیان کر دیں تو point to point جو ہے وہ اس کو explain کریں وضاحت کریں کہ sir پیلے سب سے پہلے sorry کہیں آگے بھی آپ کو point میں پتا چلے گا کہ پہلے sorry کہتے ہیں اس کے بعد فردر آگے جو ہے explain کرتے ہیں تو پہلے sorry کہیں گے اس کے بعد اس کی پوری بات سن کر جو ہے وضاحت کریں گے کہ یہ مطلب کہ آپ کی جو complaint ہے اس کو ہم نے لکھ لیا ہے یا ہمیں سمجھ آگئی ہے تو اب جو ہے یہ کچھ دیر میں solve ہو جائے گی ٹھیک ہے یا اس کو کوئی ایسا مطلب کہ وضاحتیں جس سے اس کو سمجھ صحیح طریقے سے آئے کہ ہاں اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ اس لئے یہ ہوا ہو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں ملا کہ اس کو کرنا ہے اور اس کو بھی نہ سمجھ آئے کہ وہ کیا مطلب کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگلے point پر چلتے ہیں fourth point پر remain calm remaining calm سے مراد ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مطلب کہ غصے میں آکے اس کی بات کو نہیں سننا یا ہم نے غصے میں نہیں آنا ہمیں مطمئن ہو کر اس کی بات کو سننا ہے ٹھیک ہے آگے فردر دیکھتے ہیں remaining calm you may often find it difficult to remain calm to handle complaints but you have to be that یہ ہی کہا گیا ہے کہ اکثر جو ہے ہمیں یہ مشکل لگے گا کہ ہم جو ہے مطمئن رہ کے اس کی بات کو سنے یا ہمیں غصہ نہ آئے لیکن ہمیں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں جو ہے مطمئن رہ کے ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی بات کو سننا ہے just think in our logical way مطلب کہ ہم نے جو ہے وہ clear طریقے سے اس بات کو سوچنا ہے ٹھیک ہے it is our duty to react professionally مطلب کہ یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ ہم نے جو ہے وہ professionally اس کی مطلب کہ اس سے گفتگو کرنی ہے اور react کرنا ہے but yes if the guest become so aggressive that security measures need to be taken then don't hesitate ہاں مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ زیادہ ہی مارکوٹ آئی پہ آجائے یا بہت زیادہ ہی چیخنا چلانا شروع کر دے تو جو ہے security اس کے بیچ میں شامل ہو جاتی ہے اور ہمیں security کو بلا کر جو ہے اس سے گفتگو آگے مطلب کہ اس کو کہنا ہے کہ اس بارے اس کو جو ہے پائنٹ نکالیں یا اس سے handle کریں تو اس بارے میں ہم نے پھر جو ہے ہچ کچانا نہیں ہے ٹھیک ہے اگلا جو ہے پائنٹ اس پہ چلتے ہیں شوئنگ سیمپتی شوئنگ سیمپتی مطلب کہ ہم نے ہم دردی اس کے ساتھ شو کروانیا اس کو ٹھیک ہے شوئنگ سیمپتی سٹارٹ ویز سیمپتیکٹی وارڈز اینڈ ایکسپریشنس مطلب کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہم دردی سے ہم دردی کے لفظ اس کے ساتھ استعمال کرنے ہیں اور ہمارے جو ایکسپریشنس ہونے چاہیے وہ مشورہ دینے دینے کی طریقے سے ہونے چاہیے مطلب کہ ہم اس کو جو ہے ایسا لگے کہ ہم اس کے ساتھ ہم دردی کر رہے ہیں اور ہمارے جو فیس ایکسپریشنس ہیں یا ہمارے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ لگے کہ ہم جو ہے اس کی کمپلین کو ہینڈ اپ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بار گیسٹ will start feeling that you understand his feelings and you are very careful about him مطلب کہ وہ گیسٹ کو یہ لگنا چاہیے کہ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں اس کی بات کو اور اس کی feelings کو اور ہم نے جو ہے and you are very careful about him ہاں کہ ہم بہت زیادہ اس کی care کر رہے ہیں اس کے لئے ہم بہت کیئر فول ہیں ٹھیک ہے some catchy words and phrases can easily turn the hot and aggressive situation into cool and friendly atmosphere ہاں مطلب کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ professional words اور جو کچھ جملے ہیں وہ آسانی سے جو گرم situation یا غصے والی situation اس کو مطلب کہ اچھا محول create کر سکتی ہے تو showing sympathy میں یہ ہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو ایسا فیل کروانا ہے کہ ہم مجھ سے ہمدردی مطلب ہم مجھ سے ہمدردی اس کے ساتھ فیل کروائیں اس کو ٹھیک ہے ہمارے لفظوں میں ایسا اثر ہو کہ اس کو لگے کہ ہم مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ہم جو اس سے جب جو بھی ہم اس سے گفتگو کریں اس کے اندر ہم ایسے کھڑے ہوں یا ایسے ہم اس کو face expressions لیں کہ اس کو یہ لگے کہ ہاں جو یہ بندہ ہے یا میری complaints کو ہینڈل کر سکتا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو یہ لگنا چاہیا ہے کہ ہم اس کی چیز کو ہم مطلب اس کی complaint کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے feelings کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اس کے لئے کیئر فول ہیں مطلب کہ کیئر کر رہے ہیں ہم اس کی کہ ہاں آپ نے جو complaint کی ہے وہ ہم اس کے لئے معذرت خواہ ہیں اور جو ہے ہم اس کو ہینڈل کریں گے اور کچھ جو لفظ ہیں ہمارے موں سے ایسے نکلنے چاہئے یا جملے ایسے نکلنے چاہئے کہ جو جو گفتگو ہے وہ مطلب کہ جب گرم گفتگو ہے یا جو گسے والی گفتگو ہے وہ تھنڈی ہو جائے اور اچھا محول وہاں پہ مطلب کہ بن جائے سکس پوائنٹ پہ چلتے ہیں سیکنگ اپولوجی مطلب معافی مانگنا صحیح ہے میں نے پہلے جیسے پیچھے کہا کہ پہلے سوری کرتے ہیں تو فردر آگے اس میں پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے سیکنگ اپولوجی صحیح ہے اپولوجی فرشت وہی کہ پہلے ہمیں سوری کرنا ہے یہ نیجے اس کا مطلب نہیں ہے اگر ہم سوری کہہ دیں گے کے جو کسٹمر نے ہمیں سوری کریا یا ہم اگری کر رہے ہیں مطلب ہم اس کو مان رہے ہیں ٹھیک ہے It means that you feel sorry only for the reason that guest is not satisfied with your service مطلب کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اس لئے sorry کر رہے ہیں کہ sorry کیونکہ جو گیسٹ ہے اس کو ہماری service پسند نہیں آئی تو اس کے لئے ہم sorry کرتے ہیں اس لئے sorry نہیں کرتے کہ ہم اگری ہیں اس کی complaint سے کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے صحیح After apology you can easily defend yourself مطلب کہ apology sorry کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم easily جو ہے اپنے آپ کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور کس طریقے سے ہوا ٹھیک ہے اللہ